ایک سو ترے سٹھ ارب تہتر کروڑ اور سنتیس لاکھ کسی ایک شخص کی سیکیورٹی پر کرتے ہیں this can only happen in پاکستان it is happen in پاکستان right on the face of everybody حلیہ پاکستان السلام علیکم دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان پاکستان کو کس طرح سے لوٹا گیا جب پاکستان لوٹ رہا تھا کون ہوکم ران تھا پاکستان کے ساتھ کیا کھلوار ہوا جب آپ لوگ کومنٹ کر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر یہ کہ پیسے ان سے واپس کیوں نہیں آتے یہ چور پکڑے کیوں نہیں جاتے ان چوروں کو ریلیف کیوں ملتے ہیں ان چوروں کو سٹے آرڈر کیسے مل جاتا ہے یہ چور اور نرو کیسے حاصل کر لیتے ہیں یہ کیسے بچ کے چلے جاتے ہیں یہ سارے سوال ساری جگہ جہاں جہاں میری بات پہنچتی ہے میں آپ کی طرف سے بھی پہنچاتا ہوں آج اس کے کچھ جواب ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ پاکستان میں اب پہلی دفعہ گورنمنٹ نے ایک ڈیڈ لائن دی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کی ریکوری جو لوٹڈ اماؤنٹ ہے اور پاکستان کا جو چوری شدہ پیسہ ہے اور ڈکیٹی کا جو مال ہے اس کو کتنے عرصے میں ہم نے برامت کرنا ہے اب اس کے بعد دیکھنے والی باتیں ہیں کیا تین باتیں ہیں وہ میں اینڈ پہ آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے دو ہزار سات سو ترپن پولیس کے خرچے پہ اہلکار جن کا کھانا پینا آپ کے پیسے سے آپ کی جیب سے کیا جن کا پیٹرول جن کی گاڑیاں جن کی ریائشکہیں جن کے ٹینٹ جن کا آنا اور جانا تی اے اور ڈی اے سارا کا سارا آپ نے دیا یہ تھے پاکستان کے سابق وزیر آدم آج ایک نئی تفتیش جو سامنے آئی ہے اس کی میں تفصیلات آپ کو بتا رہا ہوں حضرت جناب شریف صاحب نواز شریف دوسرا آپ کیا یقین کر سکتے ہیں کہ کسی دنیا کے کسی ملک کا کوئی صدر وہ اپنے ملک سے دنیا میں گھومنے کے لیے جائے اور ایک کم ایک کم ساٹھ دفعہ انسٹھ دفعہ وہ باہر جائے اور جہاز استعمال کرے وہ کس کا استعمال کرے آپ کا اور جہاز میں یہ والا پٹرول نہیں ہوتا وہ بھی استعمال کرے باقی سارا کچھ استعمال کرے باہر جا کے ٹھہرے آپ کے خرچے پہ جائے آپ کے خرچے پہ گھومیں یہ تھے سابق صدر آصف صاحب اب کیا آپ اس بات پہ یقین کر سکتے ہیں کہ جو میں نے جس کا سابق صدر آصف کا بھی نام لیا ایک سو ترے سٹھ ارب تہتر کروڑ اور سنتیس لاکھ کسی ایک شخص کی سیکیورٹی پہ خرچ ہو جائیں ایک سو ترے سٹھ ارب تہتر کروڑ سنتیس لاکھ ایک آدمی کی سیکیورٹی کے نام کے اوپر خرچ ہوا تھوڑا سا آگے چل دیں یعنی یہ تو ایک مائنڈ باغلنگ یہ اس طرح پتہ لگتا ہے جس طرح دماغ کسی کا گھوم گیا اور یہ جو فگرز دے رہا ہے پتہ نہیں کون سے فگرز ہیں یہ سارے لیکن آج کی ایک جو جس کو شیئر کیا گیا پرائم منسٹر کے ساتھ اس تفتیش میں آپ کو بات کر رہا ہوں اور کیمرنڈ کے ساتھ پھر آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ جو جاتی عمرہ ہے اس کے اوپر جو پیسہ خرچ ہوا وہ دو سو چودہ کروڑ تیرہ لاکھ تئیس ہزار روپے آپ کا خرچ ہوا آپ کو پتہ ہے کہ صرف وہاں ایک بارڈ لگائے گی اب بارڈ آپ کو پتہ ہے زیادہ سے زیادہ بھی کتنی چھوٹے موٹے پیسے اس پر خرچ ہوتے ہیں لمبی سے لمبی بارڈ ہو تو لاکھوں میں ہی ہوگی میں چھوٹی موٹی زمینداری کرتا ہوں بارڈ لگانے کا مجھے بھی تجربہ ہے ستائیس کروڑ روپے کی وہاں پہ بارڈ لگائے گی یہ میں جاتی عمرہ کی بات کر رہا ہوں آپ ذرا ایک ملتان کا کہہ جی سرائکی علاقے کا کوئی خیال کرنے والا نہیں آتا وہاں سے ایک صدر بھی آیا اس نے کتنا خیال کیا پھر وزیر آدم آیا اس نے کتنا خیال کیا یہ کوئی وہاں کے دوست ہیں وہ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اس نے پانچ کیمپ آفسز اپنے بنائے پاکستان میں پانچ کیمپ آفسز اپنے بنائے اور پھر اسی طرح سابق صدر جس کا میں نے تذکرہ کیا اس نے تین اپنے کیمپ آفسز بنائے ہوئے تھے پنجاب کا ایک چیف منسٹر نے آٹھ اپنے کیمپ آفسز میں جہاں اس نے شادی کی ساتھ کیمپ آفسز ہو گیا اور گھر کا سارا خرچہ اور سارا کچھ سرکار کے خیزانے میں چلا گیا تھوڑا سے میں اور آگے چلتا ہوں ایک صدر کے دو ہزار سات سو سے زائد سیکیورٹی اہلکار تھے یہ میں یہ تو امریکہ کے صدر نہیں کر سکتا یہ تو برطانیہ کی کوئی اتنا نہیں ملتا یہ تو آسٹریلیا کا پرائم منسٹر ہو یا جسٹن ٹروڈرک کینیڈا کا اس کو بھی نہیں ملتا یہ تو بادشاہوں کے بھی یہ خراجات اس طرح کے کسی بادشاہی میں سے ابھی تک نکل کسان نہیں نہیں آئے کہ اس طرح کے کوئی ہوئے ہوں اور پھر میں آپ کو دو باتیں آخر میں بتانا چاہتا ہوں پھر میں پہلی بات کی طرف لوٹ کے جاؤں گا جو ڈیڈ لائن دی گیا اس کے نتائج کیا کیا ہو سکتے ہیں نواز شریف پچیس دفعہ اپنے ذاتی پلئیر ٹرپس اس نے کیے آپ کے خرچے کے اوپر مسٹر آصف ففٹی نائن میں بتا چکا ہوں لیکن آپ سمجھیں گے کہ نواز شریف کسی سے ہار گئے یہ ہارنے والے بچے نہیں ہیں اس لیے کہ اس کے خاندان نے جو آپ کے جہاز استعمال کے اپنے ذاتی دوروں کے لیے وہ پانچ سو پچاس دفعہ آپ کے خرچے پہ یہ پاکستان سے باہر اپنے جہاز انہوں نے اور پاکستان کے اندر انہوں نے ابیوس کی اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے آج پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ایک فیصلہ کیا عمران خان نے ایک فیصلہ کیا فیصلہ یہ ہوا کہ یہ تھرٹی ریز کے اندر ایک مہینے کے اندر اندر یہ پیسے واپس لیے جائیں گے اور اگر پیسے واپس کرنے سے کوئی لیتو لال کرتا ہے انکاری ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اس نے کہا کہ صدر اور وزیراعظم اس کے کیمپ آفسز بنانے کا اختیار وہ قانون سازی میں ترمیم کی جائے کیمپ آفس کوئی نہیں بنے گا اور پارلمنٹ میں قانون سازی میں ترمیم کیلئے بھیج رہے ہیں یہ وہ کام ہے جو پاکستان میں کوئی اور نہیں کہا سکا جو عمران خان کہا سکتا ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک جس جگہ کوئی رہتا ہے وہ اس کا صدر ہو سکتا ہے جس جگہ کوئی رہتا ہے وہ اس کا وزیراعظم ہو سکتا ہے عمران خان نے بنی گالا کی سڑک اپنے پیسوں سے بنائی اور اس کا گھر جا کے دیکھ لیجئے گا ایک طرف دیوار لگی ترانویں کروڑ کی دوسری طرف ستائیس کروڑ کی بار لگی لیکن وہ ٹوٹی جتاروں والے گھر میں رہتا ہے اور جس میں واجبی سے سیکیورٹی ہے اس کے باوجود وہ اللہ کے آثر پر اور آپ سب کی محفتوں کے سہارے کے اوپر انشاءاللہ رجیزہ ماری دعاوں کے سہارے کے اوپر کھڑا ہے پاکستان کے لیے اس آگڈار کا آج لوگ پہنچے ہوئے تھے اس کے گھر میں خریدنے کے لیے جو نیلامی ہو رہی تھی لیکن ایک عدالت نے اس کو سٹے کر دیا تین نتائج اس کے نکل سکتے ہیں ایک تو یہ کہ کوئی سٹے لے لے جا کے اس کو تو گمرن نہیں روک سکتی دوسرا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے میں یقین سے کہتا ہوں کہ اب جس ٹائپ کی شروع ہوئی ہے کارروائی قانون کی اور آئین کے مطابق اس میں پیسے نکل سکتے ہیں پاکستان کے اندر صورتیال پیدا کرنے کے لیے پراکسیز بنائی جاتی ہیں ان پراکسیز ہم نے کیا کیا افغانستان کے ساتھ شروع سے اور افغان یہ جو صدر ہے اس نے وہاں پہ پاکستان کے خلاف ٹویٹ کیا ہے جس کے اوپر پاکستان نے بڑا سخت ردعمل دیا ہے پاکستان کے اندر اگر کوئی پاکستان کی ریاست کے خلاف اور پاکستان کے استقام کے خلاف کوئی کارروائی روکنا یہ پاکستان کا اپنا آئینی اختیار ہے اور وہ جو امریکنوں کے خلاف کبھی ٹویٹ نہیں کرے گا نیٹو کے خلاف وہ کبھی ٹویٹ نہیں کرے گا جو فوجیں آ کے باراتوں پہ وہاں پہ بم مارتے ہیں ان کے خلاف ڈاکٹرز بیانڈ بارٹرز کا آسپٹل اس کو برباد کرتے ہیں ان کے خلاف نہیں کرے گا جو فوجیں سکول کے بچوں کے اوپر بھی مار دیتی ہیں بم اس کے خلاف بھی وہ نہیں بولے گا اور بولے گا جب بھی تو وہ کہاں سے بولے گا کفن پاڑ کے ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان کے خلاف بولے گا لیکن ایک بات پورے اعتماد سے یاد رکھنے والی ہے کہ ایک بھرپور قسم کا کیا گیا تھا معاملہ کے کوئی طریقہ ہو کہ بدمنی کی کوئی لہر جو پاکستان کا فاتہ تھا اس میں اٹھے اب بڑی پریشانی ہو گئی ہے وہاں جس طرح کے لوگ آکے ساری دنیا سے ٹھرائے گئے تھے ان کو بھاگنا پڑا ہے اور وہاں جس طرح کا ماحول تھا اس کو ریپلیس کر کے جتنی بھی وہاں پہ ملیشیہ تھیں لیویز تھیں خاصہ دار تھے ان کو پولیس میں مرج کر دیا گیا اور ایڈویسٹریشن وہاں پہ ابھی تو مہینے ہی ہوئے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ماحول بدل رہا ہے اور وہ علاقے جن میں صرف چڑیا پر مار سکتی تھی وہاں ساری جگہ کلے بن رہے ہیں پاکستان کا پرچم لہر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ سکولز بن رہے ہیں ہسپرل بن رہے ہیں سٹیٹ آف دی آرٹ اور ساتھ ہی جو آرمی پابلک سکولز ہیں ان کی بھی ایک پوری سیریز اور فوج میں جو آفسرز بھرتی کرنے کے لیے جو بنائے جاتے ہیں کیڈیٹ کالوجز وہ کیڈیٹ کالوجز بھی وہاں پہ ہر علاقے میں بنے ہیں اس لیے پاکستان مستاقم ہوگا اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ کسی ٹویٹ سے وہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے تو اس کو پاویندہ وار یاد رکھنی چاہیے جو قائد اعظم کے دور میں لڑی گئی تھی اور جس کے لیے قائد اعظم نے بہت سٹرانگ جملے بولے تھے نجومیوں کی دکانیں بند ہوگی توتے اڑ گئے فال نکلنا ختم ہو گئے پنجاب میں سٹیبلیٹی ہے کے پی میں سٹیبلیٹی ہے سیند بلوجستان میں بھی سٹیبلیٹی ہے پرائم منسٹر نے جو انیشیٹیف شروع کیا تھا میں نے دو دن پہلے آپ کو بتایا اسی حوالے سے صدعہ ایکوٹ نے تین بڑے جو مقدمے ہیں جن کی جی ایٹی پبلک کرنے کا آج حکم دیا یہ سانیہ بلدیا ٹاؤن تھا ایک نصار مرائی اور لیاری گنگ عزیر بلوچ وغیرہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشنز ہیں جو پیٹیشن ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو ایکسیس ٹو انفرمیشن ہے وہ شہریوں کا حق ہے اور جی ایٹی میں ملکی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے یہ مجرموں کے خلاف بنی تھی اور جنہوں نے قتل و غارت کی ان کی جی ایٹیز نے وہ جوہات کا پتہ لگایا اور اس کو روکنا لوگوں کے ساتھ قوم کے ساتھ اور معلومات تک رسائی کے قانون کے ساتھ مزاق ہے ٹک کئر آف یہ سف خوش سے ہی اپنے اردگد لوگوں کو خوش رکھئے میں روز کہتا ہوں ذاتی زندگی میں آپ سے کوئی کہہ رہا ہوں یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن ہے چھوٹا سا کام اس کے نتائج بڑے اچھے ہوتے ہیں save the souls of کشمیر پاکستان پاندہ باد